میرا یہ خیال ہے کہ یہ بڑی ہی ایک بیمار ذہن کی اکاسی کرتی ہے سوچ جہاں پر آپ قاتل کو جواز فراہم کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ قصور جو تھا وہ قتل ہونے والی کا تھا کیونکہ وہ فلان شخص کے گھر جو ہے وہ کیوں گئی وہ رات کو اکیلی باہر کیوں نکلی وہ بغیر پردے کے کیوں گھومتی بھی رہی اب یہ جو ساری باتیں ہیں اس کی بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں لوگ کچھ کہ یہ مغربی تہذیب سے قریبی جو ہے وہ ہماری اقدار کو ملیہ میٹ کر رہی ہے لہٰذا ہمیں اس مغربی تہذیب سے اپنے بچوں کو بچانا چاہیے بلکل ٹھیک ہے آپ بچائیں اپنے بچوں کو میں اس کے اختلاف نہیں کرتا لیکن اگر یہ دلیل آپ کی درست مان لی جائے تو پھر یہ ریپ کیسز جو ہیں وہ تو مدرسوں میں بھی ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ صرف جس نے جرم کیا ہے اس کو سزا دیں مدرسہ بند کرنے کا مطالبہ کوئی نہیں کرتا اور ٹھیک ہے کرنا بھی نہیں چاہیے تو اسی طرح جہاں پر یہ جرم ہوا ہے اس کی سزا دیں آپ قاتل کو سزا دیں وکتم کو بلیم نہ کریں ان عورتوں کا کیا قصور ہوتا ہے جو اپنے گھر بیٹھے چار چار پانچ پانچ بچوں کی مائیں جو ہیں وہ قتل ہو جاتی ہیں شوہروں کے ہاتھوں ان کا کیا قصور ہوتا ہے وہ کس بے پردگی کا شکار ہوتی ہیں یا وہ چار سال کی بچیاں پانچ سال کی بچیاں وہ کون سے فلیڈ میں غیر مردوں کے پاس جاتی ہیں جو قتل ہو جاتی ہیں گھر بیٹھے ریب ان کا ہو جاتا ہے لہذا یہ بلکل بہودہ اور بکواس بات ہے کہ جی وہ فلان اس کے گھر میں گیا یا فلان جگہ پہ وہ عورت بے پردہ نکلی لہذا وہ قتل ہو گی یعنی گویا اس کی بے پردگی کو جواز بنا کر قاتل کو ایک آپ اس کے ساتھ ایک کھڑے ہو رہے ہیں مظلوم کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے یہ بلکل ایک بیمار ذہنیت کی اکاسی کرتی یہ بات یہ بڑی ویسے میں سمجھتا ہوں جسٹیفیکیشن دینا بڑا ہی اس سے زیادہ ظلم اور جاتی والی بات کوئی نہیں آج بارہ اگست ہے پرسو ہمارا یومہ جاتی ہے چودہ اگست ٹھیک ہے تو اور ہم اس پہ ہمیشہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے وہ لاکھوں قربانیوں کے بعد مارز وجود میں آیا ہے اور اتنی ہماری عورتوں کی ریپ ہوئیں اور اتنے مرد بچارے بے گناہ مارے گئے بچے بڑے عورتیں تو اس وقت جو عورتیں ریپ ہوئیں ان کو تو ہم ایسا نہیں کہتے ان کے ذکر کرتے وقت ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا جو کہ درست بات ہے لہٰذا یہ ہے وہ بات یہ ہے وہ اس دلیل میں اس آرگمنٹ میں فلو یہ ہے کہ ہم جو ہیں ایک ایسی سوچ کو پروان چڑھا رہے ہیں معاشرے میں جس میں کہ ہم قاتل کا انڈریکٹلی ساتھ دیتے ہیں تو یہ نقصان ہو رہا ہے یہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے معاشرے میں جو سوال آپ نے کیا تھا اس کا یہ جواب ہے خاص طور پر یہ ٹرمز یوز کرنا نا قربانیاں مطلب کیوں بھائی وائی اس در رسپونسیبیلیٹی آن دے وومن کہ ساری قربانی بھی وہ مرے بھی وہ جلے بھی وہ اور اس کے بعد چونہ کرے اس کے بعد جو بچ گئی ہے بچاری اس کو بھی مر جانا چاہیے تھا کیونکہ جو بچ گئی ہے وہ تو اور بھی ورس ہے کیونکہ اس کو اس کے ساتھ جینا بھی پڑے گا and she cannot raise her voice کیونکہ کوئی سننے والا نہیں ہے آپ نے کہا کہ ہم یہ قاتل کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں انڈریکٹلی نہ سمجھتے ہوئے ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ ساری باتیں کر کے لیکن رات و رات یاسر صاحب ظاہر ہے کہ سوچنی بدلی جا سکتی ہم اپنے معاشرے میں یہ تبدیلی کیسے لائیں کیسے جو نوجوان جو گیارہ بارہ آٹھ نو سال کے لڑکے لڑکے لڑکیاں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو کیسے ہم یہ سمجھائیں کہ جناب یہ غلط رویہ ہے ہم ایک بیمار معاشرے میں جی رہے ہیں ہمارے جو بچے ہم ان کی تربیت جو ہے جاید وہ درست انداز میں نہیں کر رہے اور وہ دنیا کا ایک مشکل ترین کام ہے اپنی اولاد کی تربیت وہ ایسے کہ جب بچے جو ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں خاص طور سے جب ان کی عمر اٹھارہ سال سے بڑھ جاتی ہے تو پھر ایک وہ عالمی سطح پر بھی ایک تصور ہے کہ جی وہ پھر اپنے فیصلے کرنے کے خود ازاد ہیں خود ہی مجاز ہیں اور ان کو ازادی ہونی چاہیے مکمل طور پر کسی حد تک یہ بات درست ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب آپ کا بچہ جو ہے لڑکا یا لڑکی اٹھارہ سال سے زیادہ اس کی عمر ہو جائے تو والدین موپر ٹیپ چپکا کر بیٹھ جائیں اور اس کو کچھ بھی نہ کہیں کہ وہ اپنی مرضی کریں یہ والدین اور ماں باپ اور والدین کا رشتہ اپنی اولاد کے ساتھ یہ مرتے دم تک قائم رہتا ہے یہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا لہذا یہ جو تصور ہے اس حد تک میں ضرور اس کے خلاف ہوں کہ جی اٹھارہ سال کے بعد والدین کی ذمہ داری ختم ہو جاتی نہیں میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنے اولاد کو ضرور یہ تربیت دینی چاہیے کہ وہ بڑے ہو کر ان کی کیا لیمٹس رہیں گی ہمیشہ اور کس طرح سے انہوں نے معاشرے میں خواتین کا احترام کرنا اور ان کو اپنے جیسا انسان سمجھنا ہے اور اپنے سے کم تر مخلوق نہیں سمجھنا ہے موسیقی